اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں فش فرائی قریباً دو کلو کے قریب ہم نے لے لیا ہے یہاں مچھلی اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو دھو لیا ہے 3 ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے کٹی ہوئی مرچے 3 ٹی سپون ہم نے لیا ہے کسوری میتھی 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے گرم مسالہ پسا ہوا نمک ٹیسٹ کے حساب سے حل دی لیا ہے ہم نے پسی ہوئی 2 ٹی سپون ہم نے لیا ہے سابت دھنیا 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے زیرہ 8 سے 10 ہم نے لیا ہے کالی مرچے جوائن ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون 8 سے 10 ہم نے لیا ہے سابت مرچے 2 ٹی سپون ہم نے لیا ہے سویا ساوس 2 ٹی سپون ہم نے لیا ہے چلی ساوس 2 ٹی سپون ہم نے لیا ہے سرکا 1 کپ ہم نے لیا ہے املی املی کا پلپ 4 ٹی سپون ہم نے لیا ہے لسنا درک کا پیسٹ ایک کپ لے لیا ہے ہم نے بیسن اور چھٹکی بھر زردے کا رنگ ایک پین لے رہیں گے اس کے اندر ہم اپنا ثابت دھنیا زیرہ اجوائن ثابت مرچے اور کالی مرچے اس کو تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا پانچ سے چھ منٹ اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو اسی طرح چمچہ چلاتے رہیں گے اور یہ ہو گیا ہے ہمارا فرائی اور اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے اور اس کو ہلکا سا موٹا موٹا گرینڈ کر لیں گے دردرہ سا بلکل باریک نہیں کریں گے اب فرش میں سارے سپائسز ایٹ کریں گے لستنا درک ایٹ کیا ہے ہم نے سویا ساوس چلی ساوس سرکا حلدی مرچے گرم مسالہ نمک جو سارے سپائسز تھے یہ وہ ہیں جو ہم نے سابو دھنیا زیرہ جوائین کالی مرچے گرینڈ کر لیں تھی امکل کا پلپ ایٹ کریں گے اور یہ ہمارے سارے سپائسز ہو گئے ہیں اس میں میکس اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے تاکہ سارا اچھی طرح سے سب پہ مسالہ لگ جائے اور یہ ہو گیا ہے اچھی طرح سے میکس اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے تین گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کی فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں ایک باول لے لیں گے ہم اس میں ہم نے ون کپ جو ہم نے رکھا تھا بیسن وہ ڈالیں گے چھٹکی بھر ہم اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی پسی ہوئی مرچے اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی اور اس کو تھوڑا سا کر لیں گے لیکوٹ فارم میں بنا لیں گے لیکوٹ ہو گیا ہے ہمارا تیار نزادہ پتلا اور نزادہ گھڑا اب ہم فش کے پیس لیں گے اور ہم اس کو بیسن کے اندر اس طرح ڈیپ کر لیں گے آئل ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے آئل ہو گیا ہے ہمارا گرم اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے فش اس طرح ساری اور ہلکے ہلکے سے اس کو تھوڑی سی براؤن ہو چکی ہے اس کو ہم پڑھ دیں گے فلیم ہم شروع میں تھوڑا سا ہائی رکھیں گے اور جب تھوڑا سا فش ہماری فرائی ہونا شروع گی تو ہم اس کو فلیم کو تھوڑا میڈیم کر دیں گے اور یہ فش ہو گئی ہے ہماری فرائی اچھی طرح سے اور اب ہم اس کو کر لیں گے ڈش آؤ بہت ہی مزی کی خوشبو آ رہی ہے تو میری اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اس کو کھٹی میٹی چٹنی کے ساتھ سرف کریے گا میں چٹنی کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اپنے گھر میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ جگتہ کے لیے اللہ حافظ